محانی شروع ہوتی ہے 1956 میں فرانس سے ہم ایک چھوٹے بچے کو دیکھتے ہیں جو چرچ میں آ کر فادر کی اکثر کاموں میں مدد کیا کرتا تھا فادر بہت ہی پاورفول تھے وہ بچہ آج کے دن اپنا سارا کام ختم کرتا ہے اور وائن شراب کو رکھنے نیچے شیپل میں جارہ ہوتا ہے شیپل دراصل ایک چھوٹے گرچا گھر کو کہتے ہیں یعنی کہ چھوٹا چرچ تبھی اسے یہاں پر کوئی حل چل محسوس ہوتی ہے اور ایک خوفناک آواز آتی ہے وہ بچہ بہت ساتھا ٹر گیا تھا اور جا کر فادر کو پلاتا ہے جب ادھر فادر آتے ہیں تو انہیں وہاں پر ہولی وارٹر یعنی کہ وہ پانی جس سے بھوتوں آتماؤں کو بھگایا جا سکتا تھا یا پھر کوئی بھی بیماری کو دور کرنے کے لئے استعمال ہوتا وہ وہاں پر تیز اُبل رہا تھا جس کے بعد وہ پانی بھاپ بن کر اڑ جاتا ہے ادھر ایک سایہ بھی نظر آتا ہے اور پھر ایک خوفناک منظر آنکھوں کے سامنے تھا یہ سایہ کسی اور کا نہیں بلکہ ڈیمن نن کا تھا جو اس فادر کو ہوا میں اڑا کر آگ لگا کر مار دیتی ہے چرچ کے اوپر والے حصے میں وہ ڈیمن نن دکھائی جاتی ہے ادھر ہی ہمیں ایک آدمی کو بہگ لے جاتا دیکھتے ہیں اب آگے کہانی میں ہمیں ایک سسٹر آئرین دکھائی جاتی ہے وہ ایک دوسری چرچ میں رہ کر اپنی زندگی گزار رہی تھی وہیں پر ایک لڑکی ڈیبرا بھی تھی جس کو اس کے ڈیٹ نے چرچ میں بھیجا تھا آئرین اس سے بات کرتی ہے کہ میرے ڈیٹ مجھے بلکل بھی پسند نہیں کرتے تھے اسے اس لئے پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ آئرین کو اکثر جو کچھ بھی برا ہونے والا ہوتا تھا اسے پہلے ہی پتا چل جاتا تھا ہے اب یہاں پر چرچ میں نن ڈیمن کے بارے میں باتیں چل رہی تھی اب کہانی شپ دوبارہ سے فرانس میں ہوتی ہے ہم ایک ہوسٹل سکول کو دیکھتے ہیں جہاں پر موریس نام کا ایک آدمی کام کیا کرتا تھا اس ہوسٹل کو ایک میڈم چلاتی تھی وہ موریس سے بہت زیادہ غصے میں بات کرتی ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میڈم کا بیٹا کچھ سالوں پہلے اسی سکول کی چیپل میں مر گیا تھا جس وجہ سے وہ چرچڑی ہو گئیں بس یہی وجہ تھی کہ وہ ہر کسی سے غصے میں بات کیا کرتی تھی اسی سکول ہوسٹل میں ایک بہت پیاری بچی سوفی بھی پڑتی ہے اس کے موریس سے کافی اچھی دوستی ہوتی ہے یہی پر کچھ لڑکیاں جو اکثر سوفی کو تنگ کیا کرتی تھی موریس انہیں ان سے ہمیشہ بچاتا مگر موریس کے ساتھ کچھ تو گڑبر تھی وہ عجیب عجیب حرکتیں کیا کرتا تھا ایک دن ایک لڑکی جب سکول میں سامان دینے آتی ہے تو وہ موریس کو عجیب حالت میں دیکھتی ہے وہ باہر بیٹھا کاؤکروچس کھا رہا تھا کیونکہ کاؤکروچس لال بے کو صاف کرنے کے لیے اسی سکول کی میڈم نے بولا تھا موریس کے اندر سے اچانک سے ڈیمن نن باہر آتی ہے اور اس لڑکی کو مار دیتی ہے اس کے اندر بھی ڈیمن نن تھی مطلب جس آدمی کو ہم نے کہانی کے شروع میں دیکھا جس کے ہاتھ میں بیک تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ موریس ہی تھا جس کے اندر نن تھی وہ ڈیمن نن ایسے ہی سب کو نہیں مار رہی تھی اس کے پیچھے کوئی تو راز چھپا ہوا تھا جو ہمیں آگے آگے کہانی میں پتا چلے گا ادھر آئرین کو بھی عجیب عجیب خیال آ رہے تھے اسے سپنے میں موریس دکھائی دیتا ہے جو اسے مدد مانگ رہا تھا تب ہی اچانک سے ڈیمن نن آ کر اس کو ڈراتی ہے جس سے اس کی آنکھیں کھل گئیں تھی جس وجہ سے وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے ایک دن وہی لڑکیاں جو سوفی کو تنکیا کرتی تھی اسی چیپل میں لے کر جاتی ہیں جہاں پر میڈم نے سب کا جانا بن کیا تھا وہی پر کھڑکی پر ایک بکری بنی ہوئی تھی وہ اس کے ساتھ گیم کھیلتی ہیں کہتی ہیں جاؤ جا کر تمہیں اس بکری کی آنکھوں میں ٹور چلا کر دیکھنا ہے وہ آنکھیں ڈیمن کی ہیں اگر تم نے ذرا بھی دھیان اٹایا تو ڈیمن آ کر تمہیں مار دے گا جب سوفی اسی کو دیکھ رہی تھی تو تنک کرنے والی لڑکیاں چلاکی سے وہاں سے چلی جاتی ہیں سوفی اب بالکل اکیلی تھی تب ہی اچانک سے ادھر حلچل ہونے لگتی ہے ادھر سوفی کو ڈیمن نن نظر آئی تھی جس سے وہ ڈر جاتی ہے خیر تب ہی مورس وہاں پر آ کر اسے بچاتا ہے دوسرے طرف ہمیں سسٹر آئرین کو دکھایا جاتا ہے جس کو فادر اپنے پاس پلا کر کہتے ہیں کہ مختلف شہروں میں پھر سے پریسٹ اور نن مارے چاہ رہی ہیں وہ بتاتے ہیں کہ فرانس میں ایک فادر کو چلا کر مار دیا گیا یہ اسی فادر کی بات کر رہے تھے جو ہم نے کہانی کی شروع میں دیکھا تھا وہ کہتے ہیں ڈیمن نن دوبارہ آ گئی ہے وہ مری نہیں جس کا تم نے پہلے بھی مقابلہ کیا تھا تم دوبارہ سے اسے ہرا سکتی ہو آئرین کہتی ہے نہیں اب میں ایسا کچھ نہیں کر سکتی وہ کہتے ہیں نہیں اب تمہیں یہ سب دیکھنا ہوگا کیونکہ دنیا اور انسانیت کی بات ہے تمہیں ہی اس کیس کی جانچ کرنی ہوگی ساری باتیں سن کر سسٹر آئرین اپنے ڈر پر کابو پاتی ہے اور چل دیتی ہے اس کیس کو حل کرنے کے لیے آئرین فرانس کے لیے نکل جاتی ہے جہاں پر فادر کو جلا کر مارا گیا تھا تب ہی چپکے سے اس کے ساتھ ڈیبرا بھی ٹرین میں آ کر بیٹھ جاتی ہے آئرین جب یہ دیکھتی ہے تو کہتی ہے تمہیں ایسا نہیں آنا چاہیے تھا اگر ایسے چرچ میں پتا چل گیا تم بینا بتائے ایسے میرے ساتھ آ رہی ہو تو چرچ والے تمہیں نکال دیں گی ٹیبرا کہتی ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا تم جانتی ہو میری موم بھی جل کر مری تھی مجھے کوئی بھی میریکلز موجزے ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے یہ ساری باتیں سن کر آئرین کہتی ہے کہ جب یقین ہوتا ہے تو بڑے بڑے موجزے ہوتے ہیں پھر یہ دونوں فرانس پہنچ جاتی ہیں چرچ میں پہنچتے ہی آئرین کو دوبارہ سے اسی بچے کا خیال آتا ہے جس بچے کو ہم نے کہانی کے شروع میں فادر کے ساتھ دیکھا تھا اب وہ اسے وہاں پر کھلتا ہوا نظر آتا ہے جب آئرین اس دن کے حادثے کے بارے میں اس بچے سے پوچھتی ہے تو وہ بتاتا ہے کہ ہاں میں نے اس دن چرچ میں سایا دیکھا تھا تب ہی اسے یہاں پر نن دکھائی دیتی ہے یہاں پر لائبریری میں کتابیں خودی پلٹ کر نن کا روپ لے لیتی ہیں وہ ڈیمن نن نے آئرین کا گلہ دبا دیا تھا تب ہی آئرین کو ایک اور نن دکھائی دیتی ہے جس کی آنکھیں نکالی جا رہی تھی تب ہی وہ گر کر بے ہوش ہو جاتی ہے یہاں پر جلدی سے ڈیپ رہ آتی ہے جس نے اسے سنبھال لیا تھا ادھر سوفی کے سکول میں بھی اچیب اچیب حاج سے ہو رہے تھے موریس کے اندر بھی ڈیمن نن بار بار آتی اسی وجہ سے سب سکول میں بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے ہسپیٹل میں اب جلدی سے آئرین کو بھی ہوش آ گیا تھا یہاں پر اب اسے یاد آتا ہے کہ آخری بار اسے ڈیمن نن سے موریس نہیں بچایا تھا اور جب سے ہی اس ڈیمن نن نے موریس کو پوزسٹ اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے اب ڈیپرا اس کے پاس آتی ہے اور بتاتی ہے کہ ایک بچہ اسے ہالی کروس کا نشان دے کر گیا ہے یہ وہی بچہ تھا جس کو ہم نے کہانے کے شروع میں دیکھا اس کروس پر ایک عجیب سا نشان تھا جتنے بھی لوگ مرے تھے یہ نشان ان سب کے ہولی کروس پر بھی بنا ہوا تھا لائبری میں چاہ کر انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ نشان ایک خاندانی نشان ہے جو کہ ایک بہت بڑے پریسٹ سینٹ لویس کے خاندان سے جڑا ہوا ہے اور جس نن پریسٹ کو آئرین نے اپنے خیال میں دیکھا تھا جن کی آنکھیں نکالی جا رہی تھی وہ سینٹ لویس کے ہی آنکھیں تھی جو کہ ایک بہتی طاقت پر چیز ہے جس کو کہیں پر چھپایا گیا ہے آئرین کو پتا چلتا ہے کہ یہ سبھی لوگ سینٹ لویس کے خاندان سے ہیں جو مر چکے ہیں اس ڈیمن نن کا خاص مقصد تھا وہ سبھی سینٹ لویس کے خاندان والوں کو مار کر ان کی آنکھوں تک پہنچنا چاہتی تھی مون آنکھوں کو اس لیے چاہتی تھی کہ اس سے اس کی گئی ہوئی ساری پاورز طاقتیں واپس آ جائیں یہی پر لائبریرین آئرین کو یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ ڈیمن نن پہلے ایک فرشتہ ہوا کرتا تھا جسے گوڈ نے نکال دیا اور اس کی ساری طاقتوں کو چھین لیا اس جگہ کا پتہ بھی بتاتا ہے جہاں پر جا کر ساری چیزوں کے بارے میں انہیں جانکاری مل سکتی ہے وہ بتاتا ہے وہ آنکھیں یہاں سے کچھ دور ایک خالی چیپل میں دفن کی گئی ہیں جہاں پر پہلے وائن شراب کی بھی ایک فیکٹری ہوا کرتی تھی مگر بعد میں اس جگہ پر ایک ہوسٹل سکول بنا دیا گیا لائبریرین اسی ہوسٹل سکول کی بات کر رہا تھا جہاں پر موریس کام کرتا تھا مطلب موریس اس ہوسٹل سکول میں کام کے بہانے انہیں آنکھوں کو ڈھونڈ رہا تھا یعنی کہ وہ ڈیمن نن جس نے موریس کو پوزیسٹ کنٹرول کیا ہوا تھا وہ انہیں کو ڈھونڈ رہی تھی یہ سنتے ہی آئرین اور ڈیبرا ہوسٹل کی طرف نکل پڑتی ہیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ موریس کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا وہ اسی چیپل کے آگے بیٹھا اپنی سر کو مار رہا تھا جسے سکول کی میڈم بھی دیکھ لیتی ہیں وہ اسے ہوش میں لاکر کہتی ہیں کہ تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک جاؤ جا کر تھوڑی دیر آرام کرو موریس بس بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ میں نہیں جانتا میں یہاں پر کیسے آیا ہوں تب ہی میڈم کو اسی چیپل سے عجیب سی آوازیں آنے لگتی ہیں جو وہ وہاں پر تالہ کھول کر دیکھنے چاہتی ہیں تب ہی انہیں وہاں پر اپنے ہی مرے ہوئے بیٹے کا بھوت دکھائی دیتا ہے جو انہیں ڈرہا رہا تھا یہاں پر میڈم کے بیٹے کی آتما کو کوئی اور نہیں بلکہ ڈیمن نن ہی کنٹرول کر رہی تھی اب وہ میڈم کے بیٹے کی آتما کا استعمال کر کے جب سب بچوں کا دیان اپنے طرف کرنے کے لیے موریس اور سوفی کی موم ڈانس کر رہے تھے تو اچانک سے موریس کی طبیعت حراب ہونے لگی تھی اس کی گردن پر جو کروس کا نشان بنا ہوا تھا اس کا اب بہت برا حال ہو چکا تھا ادھر آئرین اور ڈیپرا بھی ہاؤسٹل میں پہنچ گئیں تھی جو کہ سوفی اور اس کی موم کو موریس سے اب دور رہنے کا بولتی ہیں کیونکہ آئرین جان گئی تھی کہ موریس کے اندر ڈیمن نن کا کبسہ ہے تبھی وہ ڈیمن نن موریس کے اندر جا کر بولتی ہے ہیلو سسٹر اتنا کہہ کر موریس اسی چیپل کی طرف بھاگ جاتا ہے اسے چھوٹے چرچ کی طرف جاتا دیکھ کر آئرین اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے مگر اس نن نے آئرین پر حملہ کر کے اسے دور کرا دیا تھا ڈیپرا بھی اس ڈیمن نن کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ نہیں روک پاتی تبھی سسٹر آئرین اٹھ کر دوبارہ سے کچھ پڑھنے لگتی ہے جس سے موریس کے اندر کی ڈیمن نن کمزور ہو گئی تھی تبھی ڈیپرا چلتی سے جا کر پیچھے سے موریس کے سر میں کچھ دے کر مارتی ہے جس سے وہ بے ہوش ہو گیا تھا وہ اسے بان کر ایک جگہ پر بٹھا دیتی ہیں تاکہ وہ یہاں سے کہیں جانا پائے اور اب اپنے ساتھ کچھ سسٹرز کو لے کر آئرین اور ڈیپرا شیپل کی اندر جاتی ہیں تاکہ انہیں وہاں وہ آنکھیں مل جائیں جو ڈیمن نن ڈھونڈ رہی تھی سوفی بھی اس چھوٹے چرچ میں ان کے ساتھ چاہتی ہے وہ انہیں وہ کھڑکے بھی دکھاتی ہے جس پر بکری بنی ہوئی تھی وہ کہتی ہے کہ کیا پتہ سینٹ لویس کے خاندان والوں نے اسے بنایا ہو تاکہ اگلا کوئی بھی ان سے جڑا ہوا یا ان کے خاندان سے یہاں پر آئے تو اسے وہ آنکھیں مل جائیں وہ بتاتی ہے کہ اگر اس بکری کی آنکھوں پر سورج کی روشنی پڑتی ہے تو یہ چمکتی ہے اب یہ دیکھنے کے لیے ڈیپرا ہاتھ میں پکڑی ٹورچ کو جب اس کے اوپر مارتی ہے تو اس بکری کی آنکھوں سے لیزر روشنی نکلتی ہے جو انہیں راستہ بتاتی ہے کہ آنکھیں کہاں پر دفن ہیں اب یہ اسے نکال لیتی ہیں جو ایک بکسے میں بند تھی تب ہی مورس پی جا گیا تھا باہر سبھی بچوں کو اسی میڈم کا بھوت ان کو ڈراتا ہے جس کو چیپل میں ڈیمن نن نے مارا تھا ادھر سوفی کے ساتھ آئرین بھی تھی ادھر پوزیسٹ مورس پی آ گیا تھا جو سسٹر آئرین سے وہ خاص آنکھیں چھیننے کی کوشش کرتا ہے مگر انہیں سوفی لے کر بھاگ چاہتی ہے جو کہ ایک بکسے میں بند تھی سوفی جیسے تیسے کر کے اسے بچ کر بھاگ رہی تھی وہ اوپر پہنچ جاتی ہے جہاں پر ایک سائٹ سے بلڈنگ بھی ٹوٹنے والی تھی یہ سب کچھ انہیں آنکھوں کی طاقت کی وجہ سے ہو رہا تھا تب ہی ان میں سے ایک تیز پیلے رنگ کی روشنی باہر آتی ہے جس کے قریب اب ڈیمن نن بھی نہیں آ سکتی تھی مگر پھر بھی مورس یعنی کہ اس کے اندر ڈیمن نن سوفی کے پاس جانے والی تھی تب ہی ادھر آئرین آ جاتی ہے جو اس سے وہ لے کر درمیان میں رکھ دیتی ہے جس سے بہت ہی طاقتور روشنی باہر آتی ہے اور اس وجہ سے مورس اب تڑپنے لگا تھا سب کو ایسا لگتا ہے کہ وہ مر گیا یہ دیکھ کر سوفی بہت دکھی ہوتی ہے کیونکہ مورس اس کا بہت اچھا دوست تھا اب جب اسے چیک کرنی آئرین اس کے پاس چاہتی ہے مگر وہ زندہ تھا یہ صرف ڈیمن نن کی ایک چال تھی انہیں پسانے کی اب وہ ڈیمن نن جلدی سے وہ آنکھیں اٹھا لیتی ہے ساری طاقت اسے دوبارہ مل گئی تھی وہ دوبارہ سے اب اپنے اصلی روپ میں آ گئی تھی وہ آنکھیں اب اس کی آنکھوں میں تھی پھر وہ ہوسٹل میں ایک بچی کو پکڑ کر جو ہمیشہ صوفی کو تنگ کیا کرتی تھی اس کے موں کے اندر وہ نن اپنے ناخون گڑا دیتی ہے وہ ڈیمن نن اتنی طاقتور ہو گئی تھی کہ وہ آئرین کو اسی طرح ہوا میں اٹھا کر مارنے والی تھی جیسے اس نے کہانی کے شروع میں فادر کو مارا تھا تب ہی یہاں پر آئرین کو اپنی موم نظر آتی ہیں ان کی آنکھیں بھی چمک رہی تھی مطلب کہ آئرین بھی سینٹ لویس کے خاندان سے تھی اس کے اندر تو خود طاقت تھی وہ اپنے اندر کی پاورز کو جگا کر اس آگ کو بچا دیتی ہے جو ڈیمن نن نے اسے لگائی تھی مطلب کہ اگر آپ سینٹ لویس کے خاندان سے ہو تو ان بری طاقتوں کو ہرا سکتے ہو اب یہ سب دیکھ کر ڈیمن نن بہت زیادہ چھوٹ جاتی ہے اس لئے وہ سوفی پر حملہ کرتی ہے آئرین یہاں پر سب کو پریئر عبادت کرنے کا کہتی ہے یہ بات نوٹس کرتی ہے کہ ادھر وائن ہے کیونکہ جیسے لائبریرین نے بتایا تھا کہ ادھر پہلے وائن فیکٹری بھی ہوا کرتی تھی اور چرچ میں وائن پر پریئر عبادت کرنے سے وہ جیزیس کا خون بن جاتی ہے اب وہ دونوں یقین کے ساتھ جب یہ سب کرتی ہیں وہ وائن خون میں تبدیل ہو کر اس ڈیمن نن کو ختم کر دیتی ہے آئرین نے اسے ہیل نرخ دوزک میں بھیج دیا تھا ہمیں سب کچھ بلکل ٹھیک ہوتا دکھایا جاتا ہے اب کہانی کے آخر میں ہمیں دو پیرانورمل انویسٹیگیٹر دکھایا جاتے ہیں جو کہ بھوت پریت آتماوں سے بات کر سکتے تھے جن کو چرچ سے کال آئی تھی یعنی کہ ایک نئے کیس کو انہوں نے حل کرنا تھا اور اسی کے ساتھ اس فلم کی کہانی بھی یہی برختم جاتا ہے